رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا بڑا دلچسپ واقعہ ہے رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا ایک صحابی تھے وہ رات میں کہیں چلے گئے اب بڑے پریشان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی رمضان کی رات میں میں نے زوجہ کے قریب چلے آپ نے فرمایا کیوں وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے بضائے تھوڑا حیاء کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جاری تھی ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں میں یہ اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو بدنظری کا یہ عذاب ہے وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی تو نظر کی حفاظت کیا کرو اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا محبت ہوگی بات آ رہی ہے سمجھ میں تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے رمضان میں پابندی ہے اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سم بھی صریعہ گا ساٹھ روزے لگتار رکھنے پڑیں گے کتنا بڑا جرم لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں ہماری بیگم جزم میں کے جاتی اتنی خوشی ہے اچھا فیل ہوتا ہے ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے تو میں کہہ تم ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا اور آنکھ مٹکے کرنے کا خوش تو ہو گئے تو یہ بھی ایک عذاب ہے جس عذاب میں ڈالا ہوئے ہیں اس میں عورت کے حقوق نہیں ہیں عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں ہیں جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس بیگم کے پاس ہی آئے گا تو اتنے مو کالا کرنے کے راستے کھول دی ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب اس دیواری اس دنگی نہیں ہوتی تو نبی کے پاس آئے عرض کہا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا تو آپ مسکرہ دئیے تو یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نبی کے اخلاق ہاں میں وہ واقعہ سنا رہا تھا صحابی کا بس یہ واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں تو وہ نبی کے پاس گئے یا رسول اللہ ایسے ہوا مجھ سے غلطی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کیوں فرمایا ایسا ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ روزے رکھو لگاتار انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے اس میں یہ ہو گیا ساٹھ کیسے رکھوں گا نہیں یہ طاقت ساٹھ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ساٹھ غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلاو فرمایا اس کی بھی طاقت بولو بھائی نہیں اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لئے تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ ساٹھ روزے یا پھر ساٹھ غریبوں کو کھانا وہ نہیں تو چلو فیلحال ان کو تنبیہ کے لئے کچھ انسیے سے صدقہ کروا لیتا ہوں فرمایا چلو یہ فلا خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں تم یہ لے کے غریبوں میں بانڈ دو انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں کوئی بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاو وہاں بھی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْطَانُونَ فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے رہازہ رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے ما کتب اللہ لکم ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے علا کا مطلب تمہارے خلاف لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لئے لام عربی میں نفع کے لئے آتا ہے علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لئے آتا ہے فرمایے یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لئے لکھ دی ہے اس سے پتا چلتا ہے اسلام اولاد کی کسرت پر کس قدر حریص ہے بات آ رہی ہے اور بھی اس پیارے میں آئیتیں ہیں قرآن مجید کی مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا